اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم نے اپنی کچن میں بنایا ہے کرسپی فرائی فیش بہت ہی کرسپی بنی ہے باہر سے جتنی ہی کرسپی ہے اندر سے اتنی ہی سوپ اور یمی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے جڈ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور یہ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزید ہوتی ہے چلیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے اسے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تقریباً 750 گرام میں نے فیش لی اس کو میں نے اچھے سے واش گیا سرکے کے ساتھ اور اجوائی نکا کے چھوڑ دیتا ہے واش گیا اب اس میں میں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے لیمون لیمون کا جوس ڈال دیا ہے اب نمک اس کے اندر ٹیسٹ کا مطابق ڈالیں اور اس کو اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی سویا سوس ون ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی چلی سوس ون ٹی سپون دال دوں گی دھڑا میٹ چلی فلیکس ون ٹی سپون میں ڈال دوں گی دھنیا پاودر اور جنجر گارلی کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ ڈال دوں گی بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور تین بڑے چمچ میں کارن فلاور اس کے اندر ڈال دوں گی کارن فلاور ڈالنے سے بہت ہی کرسپی بنے گی اور ہاف کپ میں اس کے اندر ڈال دوں گی میدہ اس سے بہت ہی کرسپی مکس کریں کرسپی بنے گی اور بہت ہی یمی ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی اس کو مکس کریں اچھے سے کان فلار سے بہت ہی اس کے اندر کرسپی پان آئے گا اور اندر سے یہ بلکل یعنی کہ سوفٹ ہوگی باہر سے بہت ہی کرسپی ہوگی اچھے سے ہم لوگ اس کو مکس کریں 3 گھنٹے کے لئے ہم لوگ اس فیش کو چھوڑ دیں گے یعنی 3 گھنٹے کے لئے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے اب ہم لوگ اس کو فرائی کرتے ہیں تیل ہم نے چڑا دیا ہے چولے پر سہی گرم ہے اب ہم لوگ اس میں فیش ڈال دیں گے فیش اپ ڈالیں ساتھ اس کو ہلائیں نہیں تھوڑی دیر ایک جس من منٹ کے لئے آپ لوگ ویٹ کریں ایک منٹ کے لئے ویٹ کریں تاکہ ہماری فیش نیچے چپکے نہ ویسے تو یہ کون فلار ہو جب میدر ڈال دو تو یہ چپکتی نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط آپ لوگ کریں اب ایک منٹ گزر گیا تھا میں نے مکس کی ہے دیکھیں بالکل بھی نہیں چپکی نہ ہی اس کا کوئی مسالہ اتر ہے بہت ہی اچھے سے اب میں اس کی آنچ میڈیم لو کر دوں گی کیونکہ لو میڈیم آنچ میں ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک یہ گولڈن براؤن ہوگی ہے میں نکال لوں گی میڈیم لو فلیم پہ ہی آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کا کلر گولڈن براؤن کرنا ہے اگر آپ لوگ آنچ تیز کر دیں گے تو باہر سے تو یہ دارک کلر آ جائے گا لیکن اندر سے اس طرح وہ یمی نہیں فرائے ہوگی مزا نہیں آئے گا اس لیے آپ لوگ لو میڈیم فرائیم ہی فلیم رکھیں فرائے کرتے ٹائم کوئی بھی چیز اگر آپ فرائے کر رہے ہیں تو اس کی ٹرک ہی ہوتی ہے فرائے کرنا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس طرح ہم لوگ آہستہ آہستہ ساری فیش ہم لوگ ساری فرائے کر لیں گے گولڈن کلر آتے ہی یہ دیکھیں کتنی ہی زبردست یہ فرائے ہو رہی ہے ماشاءاللہ باہر سے بہت ہی کرسپی ہے اور پرفیکٹ یہ ریسپی ہے فرائے ہوگی ہماری فیش دیکھیں دیکھنے سے جس طرح یہ اتنی مزے کی پرسپی لگ رہی ہے کھانے میں بھی یہ ایسی ہی بنی ہے ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک تاکہ ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے سپورٹ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا سب خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی